فری ہینڈ کے ٹول باکس کے چوتھے گروپ کا جو ٹول ابھی ہم نے دیکھنا ہے وہ ٹریس ٹول ہے ٹریس ٹول کسی بھی بیٹ میپ ایمیج کے اندر سے ویکٹر ٹریس لینے کیلئے ہوتا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے اس ایمیج کے اوپر سمجھ سکتے ہیں جو اسلامیک اکیڈمی و کممینکیشن آرٹس کا لوگو کانٹیکٹ انفرمیشن اور فری ہینڈ کی پیکنگ کے دیزائنز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹریس ٹول سیلیکٹ کیا جس ایریے کو بھی ہمیں ٹریس کرنا ہے اس کو یہ ٹریس کرے گا ان ویلیوز کے مطابق آپ دیکھئے کہ ڈبل کلک کیا تو وہ ڈیفالٹ کی جو ویلیوز نہیں اس کو بھی ہم ریند دیتے ہیں لیکن اس کو آپ خود سے چینج کر کے دیکھیں تاکہ آپ کا کانسپٹ کلیر ہو آر جی بی اور سی ایم وائی کے موڈ کا کچھ کانسپٹ آپ نے پشتے لیسن میں دیکھا تھا اگر فوٹو شاپ کا ایک کولڈ رو کا آپ نے کورس کیا ہے تب بھی آپ کو یہ آر جی بی کا کانسپٹ کلیر ہے ریزولوشن ہائی نارمل لو کی اپشن ہمارے پاس ہے اسی طرح باقی ساری اپشن کو بھی آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے ٹریس کے ریزولٹ کی اوپر ابھی ڈیفالٹ سیٹنگز کے ساتھ ہم اس کو ٹریس کر کے دیکھیں گے بلفرز ہم اسلامی کے اکیڈمی کمینکیشن آرٹس کے اس لوگو کو ٹریس کرتے ہیں ٹریس ٹول ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی سیلیکشن لی اور جیسے ہم نے اپنے ماؤس کی بٹن کو ریلیس کیا تو فری ہن کے ٹریس ٹول نے اس لوگو کو ٹریس کر لیا پوائنٹر ٹول کے ذریعے سے ہم اس ٹریس کو جس نے لیا ہے ہم یہاں سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں سیلیکشن اس کی ختم کر کے زوم ٹول کے ذریعے سے اس کے قریب جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اپریشن اس نے لیا ہے اس نے کیونکہ کلرز کی ساری لیئرز کو ریٹ کر کے ویکٹر بنایا ہے اس لئے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹر کلرز بیچ میں آگئے ہیں کیونکہ یہ ان سیٹنگز کے مطابق ہے جو کہ ہم نے یہ آئیٹ کی تھی آپ دیکھئے کہ ان کلرز کی ویلیوز کو بیکٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو کتنی لیئرز ہیں وہ ریڈ کرنی پڑی ہیں یہ ان سیٹنگز کے مطابق ہے جو ہم نے اس کے اندر دیفالٹ میں رکھی تھی اسی کے مطابق ہم نے آگے چلے تھے اگر ہم ان سیٹنگز کو چینج کر کے دیکھیں گے تو مزید ہمیں پتا چلے گا کہ ٹریس ٹول کے ذریعے سے ہم مزید اور کیا کام لے سکتے ہیں ایک دفعہ پھر اپلائی کرتے ہیں ٹریس ٹول اب اس ایریے کے اوپر اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اپلائی کیا ٹریس مکمل ہوا پوائنٹر ٹول کے ذریعے سے اس ٹریسٹ ایریے کو ہم سائٹ پہ لے گئے کنٹرول زیٹ سے اس کو دوبارہ سے انگروپ کر کے زوم ٹول کے ذریعے سے زوم کر کے ہم اس کے قریب گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایکچول جو تھا یہ بیٹ میپ تھا اور اس کے اندر سے ٹریس لیا گیا ہے اب یہ ویکٹر ہے ویکٹر کا کونسپٹ اگر آپ کو کلیر ہے تو اس میں ریزولوشن کا کوئیشو نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں آپ اس کو جتنا مزی بڑا یا چھوٹا کر دیں یہ بالکل ایسا ہی رہے گا اب دیکھیں انگروپ کر کے ہم نے دیکھا تو اس کو اس کلر کو کریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی لیئرز بنانی پڑی ہیں یہ فری ہنڈ نے خود سے بنائی ہے اس کو ہمیں نہیں بنانا پڑا لیکن اب یہ ویکٹر میں کنورٹ ہو گیا یہ والا ایریا ٹریس ٹول کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی بیٹ میپ کو کنورٹ کر دیتا ہے ویکٹر کے اندر جو بھی ایریا ہم سیلیکشن لیتے ہیں ٹریس ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد